موسیقی 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 وہ یقینی طور پر صلاح جانے کے کام ہیں بہت شکریہ تو آپ اس کے حوالے سے کیا اس کی بلٹمنٹ کے لئے اور کیا کامشک کرنے ہیں اندر کیا محنم پلانس تو کافی ہیں لیکن آپ نے جو بات کہی نا کہ پنجابی کو لوگ اون نہیں کرتے میرے حال ہے کہ یہ تھوڑی غلط فہمی ہے جب غلط فہمی ہے یہ ختم ہو جائے گی تو سارے لوگ اون کریں گے یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے یہ جب انگریز کی دور کا مسئلہ ہے کہ انگریزوں نے جس بھی صوبے میں گئے وہاں پہ انہوں نے انگریزی کے ساتھ وہاں کی مادری زبان کو ترقی دی پنجاب میں انہوں نے انگریزی کے ساتھ اردو پہ ترقی دی اور فورٹ ویلیم کالیج قائم کیا یہاں پہ اور اور بھی ساری پنجابی کا قائدہ لوگوں سے جبرن چھینا گیا تو اس وجہ کیونکہ پنجاب بڑا صوبہ تھا اس کو غلام بنانا تھا مرال ڈاؤن کرنا تھا تو اس کے لئے انگریز نے پھر ہمارا کلچر ہماری زبان جو ہے وہ ہمارے بزورگوں سے پہلے چھینیں تاکہ پھر جب آپ کا اپنے زمین سے ناتا پھوٹ جاتا ہے تو آپ کمزور ہو جاتے ہیں پھر آپ پر حکمرانی کرنا آسان ہو جاتا ہے تو وہ ایک ایسی ہمارے اندر کم ہمتی اور چھوٹا پن کی ایک جو انجیکشن لگا دیا نا کہ جو پنجابی ہے یہ جائلوں کے زبان ہے اور تیزیب کی علامت اردو ہے اور اب تو اردو بھی ہتم ہوگی انگریزی ہے تو اس کی وجہ سے پھر جو ہمارے لوگوں میں یہ ایک بڑی خصوری ہے یہ بڑا ایک خاص رہا رجان کی اتنے بڑے صوفی شاعر جہاں ہمارے بابا بلے شاہ اور باقی وارث شاہ حسین میاں محمد بخش ان کے بعد کسی نے پنجابی زبان میں نہیں لکھا ہمارے جتنے بڑے آپ دیکھیں رائٹر ہیں وہ شاعر ہوں عدیب ہوں کچھ بھی ہوں تو اب انہوں نے فیض کو دیکھ لیں احمدیم قاسمی کو دیکھیں اقبال کو دیکھیں اور پھر آج کے دور میں آپ آئے تو مستنصر سیمتارت کو دیکھیں کسی نے بھی پنجابی میں نہیں لکھا کیونکہ لا شعور میں سب کے یہ تھا کہ پنجابی شاید چھوٹی زبان ہے اور یہ ابھی تک اچھا اس کو میں ایک ٹردیکشن نہیں کہوں کی کہ جتنے ہمارے مزایاں کیونکہ جتنے آرٹیس ہیں ہمارے مزا آرٹیس ہیں بلکل بلکل تو ہمارا ڈائلما نہیں ہے اس کو میں یہ نہ کہوں کہ ہماری بلدست نہیں ہے بلکل ہے کیونکہ میرے حال ان سے بھی سبق سیکھنا چاہیے جس طرح انہوں نے فلمیں بنائی ہیں پنجابی کی ڈرامیں اور بڑا انہوں نے کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں وہ اپنے خصوصی لباس میں اپنی زبان بولتے ہیں وہ نظر آئیں گے تو ان کو دیکھا دیکھی کم از کم ہمیں اس احساس کمتری سے نکل آنا چاہیے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ سادیا اب ہمیں تھوڑا یہ حوصلہ ہوتا ہے کہ اب کو نئی نسل جو ہماری نئی نسل ہے انہیں تھوڑی اپنی روٹس کی طرف ان کا دھیان جا رہا ہے اور اب دیکھیں کوئی بھی گلوکار ہے تو جب تک وہ بابا بھلے شاہ کو نہیں گاتا اس کو میں برکت ہی نہیں آتی تو پنجابی کو گائیکی کے حوالے سے اور شاعری کے حوالے سے بڑا مقام ابھی تک اس کے پاس ہے آجا گائیکی اور شاعری سے علیدہ چلے جائیں تو پنجاب کا اپنا کچھا بہت خوبصورت ہے لباس بہت خوبصورت ہے چھری بہت خوبصورت ہے خواتین کے حوالے سے بات کرتے ہیں خواتین بہت خوبصورت ہے پنجابی تو صحت مند اور اس کے علاوہ گوڑ لوکنگ ان کے کلر ٹون سب کچھ بہت خوبصورت ہے دنیا پر میں بنات ہے تو آپ بھی شوق رکھتی ہیں سچنے سمرنے کو شوق تو ہر عورت خوبصورت ہے بالکل میرے حال ہے کہ یہ پنجاب کی مٹیار ہے نا پنجاب کی ہیر رنجا ہیر رنجا تو علامتی کردار ہیں ہمارے جو مرد ہیں وہ راجے کی طرف خوبصورت ہیں یہ صرف عورتوں کے حوالے سے ہم خوبصورت ہی نہیں کہہ سکتے کیونکہ جس سرزمین پر ہم رہتے ہیں وہ برسگیر کا سب سے زرخیص اور خوبصورت کتا ہے اپنی زمینوں کے حوالے سے پھولوں کے حوالے سے فصلوں کے حوالے سے تو آپ کو جو حسن ہوتا ہے نا وہ زمین کے ساتھ جڑا ہوتا ہے فضاؤں کے ساتھ ہواوں کے ساتھ زندہ دلی زندہ دلی کیسے آتی ہے آپ کے پیٹ میں روٹی نہ ہو تو آپ کیسے ہسیں گے تو ہم تو وہ لوگ ہیں جو گندم ہوگاتے ہیں گنہ پیدا کرتے ہیں کپاس ہر چیز تو اس لیے وہ جو خوشحالی ہماری زمین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اس لیے آپ دیکھیں پنجابیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کوئی جنگیں نہیں لڑی خاندہ پیندہ بندہ تدو لڑتا ہے انہوں کی لوڑن دی لڑن دی کیونکہ شروع سے یہ رجے ہوئے لوگ نے اور جو حملہ ور آتے تھے یہ تو فنون کے اور شائر مصور تخلیق کار لوگ تھے اور جو اس طرح کی حملہ ور آتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ بوکے ہیں یہ لوگ چیزیں اور جاؤ ہمیں ڈسٹرپنا کرو ہم تقلیقار لوگ ہیں ذہین لوگ ہیں انٹلیکچو لوگ ہیں حملہ جو اور لڑنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ چھوٹی سطح بھی ہوتے ہیں اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ پنجاب کا حسن جو ہے اس کی زمین کے ساتھ جوڑا ہوں زمین کے ساتھ جوڑا ہوں پنجاب کی مرتی میں ایک اور انصر شامل ہے بلکل رومانیت جو ہے نا وہ تو اس رومانیت اور رومانیت یہ دونوں چیزیں عشق جو ہے وہ مجازی ہو یا حقیقی دونوں مرد عورت کا عشق بھی اور خدا سے عشق بھی کیونکہ خدا کی جب آپ بات کرتے ہیں تو صوفیاء کی طرف جائیں تو سب سے زیادہ داستانیں ہمارے صوفیوں نے دیکھیں اپنے انہوں نے اپنے جو خدا سے عشق ہے وہ کس طرح ظاہر کیا سونی مہیوال لیلہ مجنون اور ہماری جو اس دردی کی داستانیں ہیں ہیر رانجا اور اس کے ذریعے رانجا کو اب خدا کی والے سے اور ہیر کہ رانجا رانجا کر دی نہیں میں آپ پہ رانجا ہوئی یہ وہ بات ہے جو منصور انہا لاکنے کہی تھی ٹھیک ہے کہ وادت ووجود کا فلسفہ ہے تو دونوں جو ہے نا محبتیں وہ یہاں کی پہچان ہے تو محبت زندگی کا حسن ہے زندگی کا تسلسل اس کے بغیر زندگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا مولانا روم کہتے ہیں کہ جو کش سکل ہے نا کش سکل سے دنیا نہیں چل رہی عشق کی کشل سے دنیا چل رہی ہے اگر جس دن یہ ختم ہو جائے گا دنیا ختم ہو جائے گا سچی محبت نہیں ملتی نا موسائز فرمائی آپ نے کبھی دیکھی ہے سچی محبت محبت دیکھنے گا یہ محبت کو فیل آئے نہیں میں نے لوگوں سے سنایا سرکتا اگر او کش شکو ہوتا ہے کہ سچی محبت نہیں موسائز فرمائی یہ سچی محبت کی دیفنیشن کیا ہے جو بندہ سچی محبت کر نہیں سکتا اسے مل کیسے سکتے گی سچی محبت میں ملتی تو تب ہی ہے جب آپ محبت کرتے ہیں اور محبت کرنے کے لئے یہ سوچنا ضروری نہیں ہے کہ دوسرا بندہ آپ سے محبت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے وہ سچا ہے کہ کھرائے کے نہیں ہے پہلے آپ اپنے دل کو خالص کریں سچی محبت کرنا شروع کریں بلکہ محبت کریں اور پھر اس رسے پر چلے تو صحیح نا اگر آپ وہموں میں پڑے رہیں گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا محبت تو نفع نفسان نہیں دیکھتی وہ تو دل سے اس کا معاملہ ہے اور دل کہتے ہیں چھوانگ لکھا دو دریا میں کوئی باتری کچھا کڑا ہے تو فیر کی ہویا ہاں بیلکہ بیلکہ